پرائیوٹ کالوجز میں سکولرشپ ختم کر کے اضافی فیس لینے کا اقدام چیلنج کر دیا گیا پرائیوٹ کالوجز میں رول نمبر سلیپ جاری نہ کرنے کا اقدام کو بھی چیلنج کیا گیا ہائی کورٹ کا درخواست گزار کو مطالقہ حکام سے رجوع کرنے کا حکم اس حوالے سے ڈیٹیلز لیں گے اسمان علیہ سے جی اسمان بتائیے گا کیا احکامات دیئے گا جی بالکل پرائیوٹ کالوجز کی جانب سے طلبہ سے جو سکولرشپ کے نام پر جو ہے اضافی جو فیسیز ہیں وصول کی جاری ہیں اس کا اقدام لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے اور کووڈ کے دوران بچوں کی جو اٹینڈرس ہے اس کو بہانہ بنا کر بچوں سے اضافی فیسیز جو ہے وصول کی جاری ہے اس حوالے سے جو ہے لاہور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی گئی جو قابل سمات قرار دیتے ہوئے اس پر درخواست ہوئی اب ان سے جاتے سے سر بتائیے گا اس میں کیا کورٹ پرسیڈنگ ہوئی اور کیا اقدام تھا جو چیلنج کیا گیا دراصل اس میں درخواست گزار کی طرف سے یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ دیزاسٹر آف کووڈ نائنٹین ان دیز سرکمسٹانسز جو اٹینڈنس لو ہوئی ہے بچوں کی اور ایس او پیز کے تحت جو موومنٹ تھیں وہ کم کر دی گئی تھیں تو اگر بچے سکول نہیں جا سکے تو اس کو بہانہ کر کے ان کا جو سکولر سے پیٹھ دی ٹائم آف ایڈمیشن دیا گیا تھا اس کو ٹرمینیٹ نہ کیا جائے تو اس کی بابت ہم نے جو ہے وہ سیکٹری ایڈوکیشن کو بھی اپلیکیشن دی لیکن وہ جو ہے وہ بھی پینڈنگ تھی اس پر بھی کوئی خاص خاطر خواہ کوئی عمل درامت نہیں کیا جا رہا تھا تو پھر اس وجہ سے جو ہے وہ آنوریبل ہائی کورٹ میں آئے اور وہاں سے عزت مابدالت نے جو ہے وہ اس بات کو کنسیڈر کیا کہ قطعی طور پر بچوں سے اور ان حالات میں لاکھوں لوگوں سے جو ہے وہ کروڑوں کے کی جو ہے وہ فیز ایکسٹر چارجز لینا دیورنگ دی ڈیزاسٹر آف کووڈ نائنٹین یہ درست نہیں ہے اور اس کے عوض رول نمبر سلپ کو یہ غمال بنا لینا کہ اگر آپ باقی کے ڈیوز جو ہے ان کی مند پسند اماؤنٹس کے وہ نہیں دیتے تو آپ کو رول نمبر سلپ نہیں ملے گی یہ غیر قانون نہیں ہے آجی بلکل عدالت نے جو ہے پرائیویٹ کالوجیز کو جو سکولرشپ ہے اس کو ختم کرنے میں اور اس کی جو اضافی فیسیز ہیں وہ وہ سور کرنے سے منا بہت شکریہ